بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ رہا ہے ہم بات کریں گے پاکستان میں 75 سالوں میں 76 سالوں میں کس نے کیا کیا اور کیوں وہ اپنا حق سمجھتا رہا اور کرتا رہا سب سے پہلی گلتی کی اسٹیولشمنٹ نے ایک چیف آباری میں سٹاف اٹھتا ہے اور حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے اور فاطمہ جناب کو غدار قرار دیتا ہے اس کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں جناب زرفکار علی بھٹو صاحب وہ غدار نکل گئے کوئی بات نہیں پھر آتے ہیں میاں نواز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم بنتی ہے اس کے بعد وزیراعظم بنتی ہے بینظیر گھوٹو صاحب آب پھر ان دونوں پارٹیوں میں درمان کلیش ہوتا ہے اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بینظیر ہیں غدار ہیں انہوں نے ہم صاحب علاقے ساتھ مل کے غداری کی ہے چلے گئے نواز شریف آئے وہ راکوں ہیں لڑے رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ چور بھی ہوں گے لڑیرے بھی ہوں گے درست بات ہے پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے اچھا کام کیا اور دونوں جو کرپٹ حکمران تھے ان کو گھر بیجا قوم نے مٹھائیاں بانٹی خوشیاں منائیں ڈھول بجائے چوکوں پر جلسے کیے دلوس کیے ریلیاں نکالیں بڑا زبردست اب یہی پریکٹس کرتے کرتے اب وقت اور تقدیر بہت بہت زبردست کام کرتے ہیں وہ مالک جو ہے ہم بھولے ہمارے بزرگ بھولے وہ مانتے گئے ہم ان کو برداشت کرتے گئے سنتے گئے اس پر عمل کرتے گئے جی بسم اللہ جی بسم اللہ کرتے گئے جیسے ہی عمران خان کی حکومت آتی ہے ساڑھے تین سال میں جی دل پی ساڑھے چھے پرسنٹ ملک تعمیر و تقیر میں ویکارڈ توڑ جاتا ہے اگر میں بات کروں گارمنٹ انڈسٹری میں ریل سٹیڈ میں موٹسیکل انڈسٹری میں یعنی ہومنگ پلیشز میں اتنا زبردست رسپونس تھا کہ ایک تحریک ہم نے ہی چاہی تھی میڈیا پاکستان کے نام سے آپ برینڈ برینڈ کرتے ہیں اپنے ہی ملک کے برینڈ خریدیں تاکہ ملک اور پونک ترقی کریں آپ ایمورڈڈ جوس پینے کی بجائے اپنے گنے کے رس کو اہمیت دیں اپنے منگو کو دیں مارٹو کو دیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنے پاکستان کی مسوات کو خریدیں جس سے ہماری انڈسٹری ترقی کریں اور الحمدللہ پوری دنیا کی مارکیڈ میں ہماری انڈسٹری ترقی کی اور اپنا مال پہنچایا اور فروخت بھی کیا جی جی جناب یہ بلکل ہوا لیکن کام ہوا یہ عمران خان کے دور ہوا جب نواشین صاحب آئے جب زداری صاحب آئے ایسا کچھ نہیں ہوا کارخانے بند ہوئے ایک کمپنی بڑی زبدس گاڑی لے گئے وہ بند کر دی گئی اور پچاس گاڑیاں سکت پاکستان میں ہیں یہ میں سوال پوچھوں گا زداری صاحب سے کیا آپ کی حکومت دی اب میری گزارش سے متنی ہے کہ اگر آپ پیدا نیشن سوچیں تو بہت سی غلطیاں ہم لوگوں نے کی ہیں اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب غلطیوں کو جو ہے مت دوبارہ دورائیں اور ایک اچھا انداز زندگی کا دوبارہ اپنائیں اور شروع کر دیں اب رہیم بات ہمارے جو نامعلوم افراد ہیں مسنگ پرسن یہ جو ہے یہ کام شروع ہوا تھا بلوکستان سے اور ہم کرتے گئے وہاں سے جو کچھ ہوتا گیا ہم سچ مانتے گئے یہ گردار ہیں یہ گردار ہیں آج یہ جو فلم ہے یہاں شروع ہو گئی ہے پنجاب میں کے پی کے میں لوگ غوا ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگ مسنگ پسند شروع ہو گئے ہیں اب یہ انتظار سین پنجوتہ عمران ریاض خان اور چندز جو صافی ہمارے موئیس برزادہ تابر شاکر اور پھر اگر میں ان کا نام نالوں تو زیادتی ہوگی ہمارے عرشت شریف صاحب ان کا قتل ہو جاتا ہے اور انہیں مجبوراً ملک چھوڑنا پڑتا ہے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پورے میں نہیں چاہتا چلے کچھ جو بھی ہو اس سب کو درگزر کر کے میرا صرف سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنی مذہبی تنظیمیں ہیں کتنا کچھ وہ کرتی ہیں ماشاءاللہ ہر یعنی اپنے فائدے کی ہر بات وہ ملاد بھی منا رہی ہوتی ہیں محافر بھی کر رہی ہوتی ہیں جس میں پیسے ان کے پاس ہیں اور سرمایہ آئے کٹھا ہو اور مزہارات بنا لیتے ہیں ارپنوں پیاس سہانا کٹھا ہوتا ہے نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ دین کی فدمت کرتے ہیں آج یہ جو اس وقت پوزیشن ہماری پہنچی بھی ہے میں سمجھتا ہوں تمام ذمہ دنان جو پاکستان بڑے ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے سب سے پہلے تادر برادری کو پھر مذہبی اور سماجی لوگوں کو اب آگے آنا چاہیے اور اس قرب سے قوم اور ملک کو نکالنا چاہیے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اسی پر